ہیلو ایبیون تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دوپیر کا کھانا دال چاول سبجی میں نے پرمل کی سبجی بنائی ہے یہ دیکھیں میں دال بننے کے لیے رکھ دیتی ہوں دال میں نے مکس دال لی ہے مسور کی دال اور ارہری کی دال دال کو میں نے اچھے سے بوش کر لیا ہے اچھے سے ساپ کر لیا ہے تین سے چار پانی میں اس میں میں ہلدی میرچ نمک ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کے لیے اُبلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں گیس پہ اور ساتھ ہی میں سبجی کو بھی بناوں گی گیس کو میں نے اون کر دیا ہے دال کو میں نے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اور ادھر میں پرمل لے رہی ہوں یہ دائیسو گرام پرمل ہے دائیسو گرام میں نے پرمل لیے یہ بلکل تاجہ پرمل ہے تو میں اس کو لمبے میں کٹ لیتی ہوں اس کا چھلکہ ہم نہیں اتاریں گے اور اس کو مبون کے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور ادھر میں نے دو آلو لیے جن کو میں نے چھلکہ نکال دیا ہے اور اس کو پتلے میں ہی کٹ دیا ہے لمبے میں اور ادھر ایک پیاج لیتی ہوں میں پیاج کو چھل کے اور اچھے سے دو کے کٹ لیتی ہوں اس کو باریک اور ادھر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے کڑھائی میں میں نے سرسو کا تیل لگایا ہے ایک بڑا چمچ اسی میں تیل گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے پیاج کٹا ہوا پیاج کو اچھے سے بھون رہا ہے پیاج ہمارا بھون چکا ہے تو ابھی ہم سبجی کو ڈال دیتے ہیں سبجی ہم اچھے سے بھون کے بنائیں گے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں لگانا ہے ہمیں ایسے ہی اس کو پکانا ہے دھیمی آج پہ اور ادھر میں دال کو تڑکہ لگا دیتی ہوں بھاگونا میں نے رکھ دیا ہے گیس پہ اور اس میں میں نے اور لگا دیا ہے اور ادھر میں ہلدی میرچ نمک اور سوکھا دھنیا پاورڈر ڈال دیتی ہوں سبجی میں بھی ساتھ ساتھ میں ڈال دیتی ہوں اور نمک بھی ڈال دیتی ہوں اور بھی بہتی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے پین سبجی اور بہتی تیسٹی بنتی ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے گوزیاں تیک کی اور اس میں میں ڈال دیتی ہوں کٹے ہوئی ٹماٹر میں نے ایک ٹماٹر لیا تھا اس کو میں نے باری کٹ لیا ہے اور تھوڑی کی ہری میں چلی کی میں نے ان کو بھی کٹ لیا ہے اور ابھی ہم اسے ڈھک کے پٹنے دیتے ہیں بالکل ساماج کر کے اور ادھر میں دیکھ لیتی ہیں اس میں میں نے ٹماٹر ڈال دیتی ہیں ہلدی میرچ نمک ڈال کے ٹماٹر کو گل آ لیتے ہیں اچھے سے ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں تو ہم اگلی ہوئی ڈال کو بھگونی میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھی ڈال میں ہم نے ترکہ لگا لیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کی تیار ہوئی ہے ڈال بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے تو ساتھ میں ہم چابل کو بھی بننے رکھ دیتے ہیں ادھر ہماری ڈال بھی تیار ہوگی سبجی بھی ہماری پک رہی ہے تو ہم بھی چیک کر لیتے ہیں سبجی ہماری کتنی پکنے کو بچی ہے تو تھوڑی دیتے ہم اسے اور بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چپکنے نہیں دیں گے یہ ہلکی چپک گئی ہے لیکن اس کو میں اچھے سے ساپ کر لیا ادھر دیکھیں یہ چابل میں نے ساپ کر لیا ہے یہ میں نے دو تین کٹوری چابل لیا ہے ان کو میں نے اچھے سے ساپ کر لیا ہے تین سے چار پانی میں اور ادھر سبجی ہماری بن کے تیار ہوگی ہے دیکھیں پرینسی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی ہے کھانے کو سرپ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دال چاہوال اور سبزی سرپ کر دیئے ایک تھالی میں یہ دوپہر کا کھانا ہے فرنس آپ چاہو تو یہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو میں نے چاہوالی بنایا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے کھانا میرا تو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ کر کے بتانا میرے چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جانا 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 جانا